جو مجھ پہ اور آپ پہ قضر رہا ہے اللہ اس پر کو یاد کروا کے دھر آگے فرمائے گا کیا تم دیکھنے رہے کہ شیطان نے کتنی قصر کے ساتھ لوگوں کو رائے راست سے ہٹا دیا ہے را فرمائے گا کیا میں نے آپ کو عقل نہیں دی تھی اس عقل سے سوچتے بھی سمجھ میں بھی جانچتے بھی پرکھتے بھی اور جو حقوق اللہ ہے حقوق الحباد ہے انہیں ایسا طریقے سے لے کر چلتے اس کے بعد رفعہ قائلات آخری خطاب کا قلبہ ارشاد پر آئے گا را فرمائے گا حاضر ہی یہ ہے وہ جہنم اللہ کی جہنم جس کا میلے تم سے آج دیا تھا تو کسی کی حمد نہیں ہوگی اس مقام پر کہ وہ اس کو اپن سے روح دانی کریں سامین اکرام اللہ نے مجھے اور آپ کو یہ موقع عطا دیا ہے کہ ہم اس کی یاد کریں ہم اس کے پیرے آقا علیہ السلام کی اطاعت کے مطابق زندگی دوباریں اس کی سنتوں میں اپنی زندگی بسر کریں اس کی رضا اور فرمہ برداری میں ہماری زندگی بسر ہو تو کچھ شک نہیں ہنو جانے کی امیادیاں وہ رب اپنے محبوب پاک صلی اللہ تعالیٰ سنتوں کے ساتھ کے ہمیں اطاعت کرے گا آپ مبارکوں کے مستحق ہیں کہ آپ کو اللہ نے رب کائنات نے اپنے نیک لوگوں کے ساتھ نسمت کی توفی اطاعت فرمائی میں بڑی فضاعت کے ساتھ گنتے کی جوگتے اوپن لیور فضاعت آپ کے سامنے یہ بات کھرکے کرتا ہوں خدا کی قسم لے دو تمہارا عقیدہ سچا ہے تمہاری سوچ سچی ہے تمہاری پشتوں پہ ہاتھ ہیں کہ مدائع نہ کرو بیس بیس چالیس چالیس سائی کی جمعہ تمہیں پیچھے نہ چل جائے کرو لوگوں تمہیں اللہ میں سچے لوگوں کا دامن گیا ہے خدا کی قسم اگر امان سانیہ پہ قرف کن لو جمعہ کے سنت والوں تمہاری پشتیں خالی نہیں ہیں تمہاری پشتوں پہ سخت سے بڑا ہاتھ آقا علیہ السلام اسلام کا ہاتھ ہے پھر شعبہ کا ہاتھ ہے اہلِ بیتی اتحار کا ہاتھ ہے طبعہ کا ہاتھ تمہاری پشتوں پر ہے طبعین کا ہاتھ تمہاری پشتوں پر ہے امہ مزنہ دین مفکرین مفسرین صوفیہ صوفیہ صلحہ کا ہاتھ تمہاری پشتوں پر ہے فلک ہے وہ کیا ہے لوگوں سچائی تمہارے دامن میں ہے کسی جماعت کے پھر ایسا شخص نہیں ہے اگر وہ آپ کی جماعت کی اور یا اللہ کی قریب کو سامنے رکھے تو مجھے لیو لیو سرین میں کہتا رہتا ہوں کہ مجھے اپنی جماعت کے متعلق کہتے ہو وہ تمہاری جماعت میں کوئی ہے حضور دادا علیہ جو میری ایسا تمہاری جماعت اگر سچی ہے تو دکھاؤ ہمیں اپنی جماعت میں موین و دین چشتی یا میری ایسا تمہاری جماعت سچی ہے تو دکھاؤ ہمیں نظام و دین یا جیسا تمہاری جماعت سچی ہے دکھاؤ ہمیں خجہ پتیار کارکی جیسا بابا فریق و دین گنگ سکر جیسا خجہ قاسم سادق موڑی بھی جیسا پیر میرے نیسا مولڑی بھی جیسا نہیں ہے کسی کے پاس اس لیے کہ اولیاء کو بھٹا ہے جس کا سچا ہوتا جس کی سوچ کا زاویہ سیدھا ہوتا ہے جو سچا ہوتا ہے وہ بنی بن آج تک بنے ہیں جیسا بنے ہیں لوگ اپنا جالیاء کو یاس مفقوب کرو اور اس تعلیاء کو فقط فقط جس تعلیاء کو بیان اکمی ساب آئی اولیاء اللہ کی سیروت کو بھی سمیر اولیاء اللہ کی زمی دیو جس اپنے آپ اس طرح تابند کرو اللہ ہمیں یہ باتیں سنونے کی توفیق تعال فرمائی صرف ناری کی اتک نہیں اور یا اللہ کے ساتھ پیار ناری کی اتک نہیں یا شہابہ کے ساتھ پیار ناری کی اتک نہیں یعظور کی آل کے ساتھ پیار ناری کی اتک یعظور علی السلام ساتھ تیار ناری جی اطلق نہیں بلکہ عملی طور پر عملی طور پر ان کی سمیدیوں محل کرو اور اپنی سمیدی کی سانچے میں ڈال کے دھارو جس طرح اور یعظور برگاری ہے اور آپ مولا پس سرکار کی خانتہ پی آئے ہیں مولا پس سرکار کی تاریخ پوچھ رہاں سے آپ نے برہ میں پکھ دس سال سے برہ سال آپ بو علی قرآن تانیمت محمد اللہ مدار سرک پر آپ خاضر رہی آپ نماز پہ رہے حضور مولا پس سرکار نے برہ سال سال پھر مصنع کی پر نماز سرک رہی پہ رہ رہ ان کی شیرت کے مطابق ان کی قدار میں کی اپنی گتاب رہ پروفیسر عدلان خان صاحب یہاں تشریف لائے ہیں پروفیسر مونید صاحب تشریف لائے ہیں پروفیسر حق مناف صاحب یہاں تشریف لائے ہیں پروفیسر شہد صاحب تشریف لائے ہیں اللہ تعالی صاحب صور فرمائے آپ دوسرے کا خیال کرتے ہوئے خلاف صاحب آپ کو بچاتے ہوئے آرام سے عزب کے ساتھ بیٹھے اور سما سنے اللہ آپ کی اور میری حاضری اپنی بارگاہ میں خبر اور ملکہ ملکہ اللہ تعالی جوید خان صاحب کو اور بڑا دل عطاق فرمائے جناب خالق خان جلل صاحب صاحب کو جناب مہت صاحب 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 جو بہت صاری بات دیکھ کر بھی خیال بڑا کرتے بہت کرتے اور ساتھ وں کچھ چیزی چلتے آئے اللہ انہیں سلام کر کے اللہ آپ کی حاضری اور میری حاضری اپنی بارگاہ میں قبول کرے میں خطاب کرنے یہاں نہیں کروگا میں حضور مولا پسرکار کو اپنا سبت سنانے کیلئے کروگا ہوں نہ تمہیں بول بھی ہو نہ علامہ ہو میں نے حضور مولا پسرکار کو اپنا سبت سنایا ہے حضور اپنے قدموں میں رکھیں سبت ٹھیک سنایا ہے حاضری قبول فرمائیں اللہ کی بارگاہ سے اسم پر چیئے کسی ہ дела چیئے 準 اسم emphasis quan cự پسس اسم خوب مس党 خوب fun اعمی ان